موسیقی سلام علیکم ناظرین ایم اے کرنٹ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی آئیے ناظرین دیکھتے ہیں آج کی اہم قبریں دگی کا ہر پل رہے خوشیوں بھرا پیار کا ہر رنگ لگے دلکش اور حسین HKGN فرنیچرز کمپلیٹ بیڈ سیٹ سوپا سیٹ ڈائننگ ٹیبل اس کے علاوہ آپ کی لادلی کے لیے مکمل میرے سیٹ صرف اور صرف 44,999 روپے میں اور اس کے ساتھ ڈبل ڈور علماری اور بیڈ سیٹ بلکل فری آج ہی وزیٹ کرے پروپرائیٹر محمد نصیر کشتی ایڈریس فرید کمپلیکس OVC ہیل حیدراباد کونٹاکٹ 9912857230 اور 93460 بیرہشٹر اسودودین عویسی صدر کل ہن مجلس اتحاد المسلمین وہ رکنے پارلیمنٹ حیدراباد نے کہا ہے کہ میں ٹیپو سلطان کا نام لے رہا ہوں کیا کروگے تم بولو مجھے مار دوگے بولو کہاں پر آؤں کرناٹک میں ریاست کرناٹک میں ٹیپو سلطان کو لے کر بی جے پی کی جانب سے پیدا کیے گے تنازیہ پر صدر مجلیش نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے واضح رہے کہ کنڈک پی جی پی کے سربراہ نیلین کمار کٹیال نے اپنے ایک متنازب بیان میں کہا تھا کہ ٹیپو سلطان سے محبت کرنے والوں کو ریاست کنڈک میں نہیں رہنا چاہیے انہوں نے ٹیپو سلطان کے تمام پیروکاروں کو مار ڈالنے کا بھی پاٹی کارکنوں کو مشورہ دیا تھا اور کہا تھا کہ جو بھی ٹیپو سلطان کے اولاد ہیں انہیں اس سرزمین سے بھگا کر جنگلوں میں بھیج دیا جائے اتر پردیش میں بلڈوزر کی پارٹکس کرنے والوں نے ایک ماں اور بیٹی کی جان لے لی جان لے لی آپ کو سبق نہیں مل رہا ہے آپ دیش کو بلڈوزر سے چلانا چاہتے ہیں سمیدھان سے نہیں چلانا چاہتے ہیں آپ صرف تونڈنا اور برباد کرنا چاہتے ہیں جونڈنا نہیں چاہتے آپ کیا آپ کو فخر نہیں ہونا چاہیے خوش ہونا نہیں چاہیے کہ تیلنگانہ پردیش میں اتنا بڑا سیکرٹیریٹ بن رہا ہے جو تاج مہل سے اونچا ہے تاج مہل کی خوبصورتی وش میں کسی مہارت میں نہیں آ سکتی اور ایک جگہ پر پورا منسٹریز ہوں گے ایڈمنسٹریشن ہوگا گورننس اچھا ہوگا آپ اسے بربادی کی بات کرتے ہیں آپ جونڈنے کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں سب بلڈوزر لگائیں گے توڑ دیں گے مٹا دیں گے کب تک آپ یہ بات کریں گے کیا حاصل ہونے والا ہے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا سیاسی طور پر کچھ حاصل نہیں ہوگا تیلنگانہ میں اب ٹائنٹائے فیش ہو جائیں گے پاکستان اس وقت شدید معاشی بہران سے دو چار ہے ہر طرف مہنگائی کا دور دورہ ہے اور اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بھی آسمان پر ہیں ڈالر کے مقاول پاکستانی روپیے کی خدر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے زوران پیٹرول کی قیمتوں میں بھی ریکارڈ اضافہ دیکھا جارہا ہے تازہ اطلاعات کے مطابق پاکستان میں فی لٹر پیٹرول کی قیمت باویس روپیے بیس پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے جس کے ساتھ ہی ملک میں پیٹرول کی قیمت دو سو بہتر روپیے فی لٹر تک پہنچ گئی ہے سپیٹ پیٹرول کی قیمت خریب دو سو اسی روپیے ہو گئی ہے اس طرح مٹی کا تیل بارہ اشاریہ نوے روپیے اضافہ کے بعد اب دو سو دو اشاریہ تریتر روپیے فی لٹر ملے گا اندھن کی قیمت میں اضافہ سے پاکستان میں مہنگائی کے مزید بڑھنے کا اندشہ ظاہر کیا جارہا ہے واضح ہیں کہ آئی ایم ایف نے خرض دینے کے لیے پاکستان کے سامنے سخت شرائط رکھے ہیں جن میں ڈیزل اور پیٹول کی قیمتوں میں اضافہ بھی شامل ہے اندھر پردیش کیڈر کے سینئر آئی ایس آفیسر اور تلنگانہ حکومت کے سابق چیف سیکریٹری سومیش کمار نے رضا کرانہ طور پر استفاہ دے دیا ہے بتایا جاتا ہے کہ چیف فینشٹر جگن مہن رڈی نے ان کے درخواست منظر کر لی ہے گزشتہ ماں تلنگانہ ہائی کوٹ نے سومیش کمار کی خدمات کو اندھر پردیش منتخل کر دیا تھا جس پر تلنگانہ حکومت نے انہیں چیف سیکریٹری کے عہدے سے ہٹا دیا تھا وہ بارہ جنوری کو امرواتی پہنچ کر اے پی کیڈر کے سینئر عہددار کی حیثیت سے ریپورٹ کی انہیں اے پی حکومت کو اطلاع دیئے ایک ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن انہیں ابھی تک پوسٹنگ نہیں دی گئی تھی کافی انتظار کے بعد سومیش کمار نے رضا کرانہ طور پر ریٹائٹمنٹ کے لیے درخواست دے دی اور ان کے درخواست منظر کر لی گئی تلنگانہ کے بھونگیر زلے میں پیش آئے قوفناک سڑک حادثے میں چار خواتین ہلاک ہو گئے یہ حادثہ بھونگیر زلے کے چوٹ اپل منڈل میں اس وقت پیش آیا جب ایک تیز رفتار آٹی سی بس نے مخالف سم سے آنے والے مزدوروں کو لے جانے والے آٹوں سے ٹکرا گئے حادثے میں تین خواتین کے موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ ایک اور خاتون ہسپتال پہنچنے کے دوران جامبر نہ ہو سکی دیگر زخمیوں کو ہیدرباد کے پریویٹ ہسپتال منتخل کر دیا گیا مرنے والے خواتین کا تعلق ادھر فلپین کے وسط صوبے میں آج صبح کے اول ان ساتوں میں ایک طاقتور زلزل آیا رات دو بجے آنے والے زلزلے سے عوام نیند سے بیدار ہو کر اپنے گھروں سے بھاگ پڑے اور سڑکوں پر نکل آئے ایک ہسپتال میں زلزلے کی آواز سے دردنوں مریضوں کو ہسپتال سے نکال کر گرونڈ میں رکھا گیا زلزلے سے ایک سرکاری دفتر اور کاروباری داروں کو معاملی نقصان پہنچا 6.1 کی شدت کے زلزلے سے کسی کے زخمی یا بڑے نقصان کی فوری طور پر کوئی تلعہ نہیں ہے جو ساحلی قضب باتون کے مغرب میں تقریبا پا گیارہ کلومیٹر کی گہرائی میں محسوس کیا گیا زلزلہ آدھی رات کے تقریبا دو گھنٹے بعد آیا جس نے بہت سے لوگوں کی نیندیں اڑا دی اندر پردیج بی جے پی کے سابق صدر اور سابق وزیر کرنا لکشمی نارائنہ نے پارٹی سے استفاہ دے دیا ہے کرنا لکشمی نارائنہ نے آج اپنے حامیوں کے ساتھ مشاورت کے بعد پارٹی چھوڑنے کے فیصلے کا بازابتہ اعلان کیا انہوں نے اپنے استفاہ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈڈا کو بھیج دیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ابھی انہوں نے مستقبل کے لائے عمل کے بارے میں کچھ سونچا نہیں ہے جبکہ اپنے حامیوں سے مشاورت کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیا جائے گا ذرائع سے پتا چلا ہے کہ کرنا لکشمی نارائنہ بہت جلد تیلگو دیشن میں شامل ہو جائیں گے تیلنگانہ میں موسم میں گرمہ کی آمد آمد ہے دن کے اوقات میں سورج کی تپیش میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے ریاست کے متعدد علاقوں میں زیادہ درجی حرارت ریکارٹ کیا جا رہا ہے تیلنگانہ حکومت نے گرمیوں کے تاتیلات کا شیڑل پہلے ہی جاری کر دیا ہے محکومت تعلیم نے اعلان کیا ہے گے ریاست کے اسکولز میں پچیس اپریل سے گیارہ جون تک موسم گرمہ کے تاتیلات ہوں گے اور اسکولز دوبارہ بارہ جون کو کھول جائیں گے بڑھتے ہوئے درجی حرارت کے پیش نظر مارچ کے دوسری ہفتے سے اسکولز آدھے دن تک کام کرے گا یعنی محکومت تعلیم کے حدود داروں سے موصول ہونے والی غیر سرکاری تلا کے مطابق تلنگانہ میں پندرہ مارچ سے اسکولز آدھے کیے ہو جائیں گے اسکولز میں تعلیم اخوات صبح ساڑھے سات بجے تا دو پہر بارہ بجے تک ہوں گے اس دوران محکومت تعلیم نے تمام اسکولز میں طلبہ کے لیے صاف فانی کا مناسب انتظام کرنے کی حیدائیت دی ہے محکومت تعلیم روڈ میں بھی پیش کرتے ہو لو یہ روڈ کلیر کرے تو ہاں بھی کمویٹر سکتے ہیں فری بھول آف راپک ہوتی تو آپسکشن زیادہ نیرے تا بھولکے یہ روڈ اچھا انترک کنگیں ڈبلپ کر رہا وہ بھی اپنا CRMP GHC official بھی اپنا لازشن کا بھی ساتھ میں آئے وہ لگا بھی کیا کیا ریکوئرمنٹ ہے روڈ میں وہ پورا دیکھ لیا ہے ایسا وہ سیوریز میں پرابلان کیا ہے روڈ کا کچھول اسی کے ساتھ ناظرین خبرنامہ یہیں اختتام بزیر ہوتا ہے ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازے دیجئے اور ہاں شیئر کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساری ٹیم کے ساتھ